میکٹو سٹی میں انڈیا جنڈک میکٹا ہیلتھ کے ٹوڈے تھرمل پاور پلانٹ یہاں کے مٹی جاگرکتہ سب سے بڑی جانونا تھی آپ بیمار ہیلتھ کے ٹوڈے مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ ایک ایسی چینل بنی جو ہیلتھ کے اوپر پورا کانسنٹریٹ کر رہی ہے کہ اس کے اندر اور کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہے ہیلتھ کے ٹوڈے دیش کے لوگوں کے آرکیے کے لیے جنڈا جاگران کا golden ڈا ذرہ ڈéchان کاری لگوں تک لے جانے کا باد بادیا کام کر رہا ہے میکل تلاد کی� اپ رانتی ہے ایوٹ یو نانتی ہے ہیلتھ کے لیے آپ سے اپ لوگوں کے گناچتے ہیں ہی ہی Schr ونیفخت موسیقی نمازکار میں ہوں بریج کی سور مصر سواغت ہے آپ سبی کا The Healthcare Today میں ہمارے پروگرام میں آپ کو کئی بیماریوں کے پرتی جاگروہ کیا جاتا ہے اس پروگرام کو آپ کافی زیادہ پسند کر رہے ہیں کافی سارے کال بھی آ رہے ہیں آپ لوگوں سے بات کرنے کے بعد محسوس ہوا ہے کہ آج بھی سب سے بڑی بیماری ہے گریبی اور اس گریبی میں یادی سواس سنبندھی کوئی پریشانی ساتھ ہو جائے تو جندگی نرک ہو جاتی ہے ان حالات سے بچنے کے لیے جاگروہ تا سب سے بڑی ضرورت ہے آپ بیمار ہونے سے پہلے خود کو ہی سمحال لیں جس سے آپ کی گریبی اور دردناک نہ ہو موسیقی 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 آج ہم بات کریں گے کرنی فیلیور کی کرنی فیل ہونے کے بعد سال در سال لوگ موت کے نزدیک ہوتے چلے جاتے ہیں کچھ سال دوائیوں سے چلنے کے بعد ٹرانسپلانٹ ایک وکلپ ہوتا ہے ایک ڈونر اور لاکھوں روپے خرچ کر ٹرانسپلانٹ کرا لینے کے بعد بھی موت کی اکثر خبر سننے کو ملتی ہے یہاں بھی سنا جاتا ہے کہ ٹرانسپلانٹ کرا لینے کے بعد پرتی ماہ پندرہ سے بیس ہجار روپے کی دوائیاں کھانی ہوتی ہے اب ایک عام انسان جو بیس پچیس ہجار روپے منتھلی کماتا ہے وہ اپنے پڑیوار کے سب ہی سدسیوں کو روٹی کھلائے یا کسی ایک بیمار کو دوائی ایسا نہیں ہے کہ کڈنی فیل ہونے کی ستھی میں کسی ایک دو کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑے گا کچھ اس قدر ہی ہے تو کیوں نہ ان حالات کا سامنا ہی دا ہو کڈنی بیماری سے سمبندت ویبھن پہلووں پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں سینئر نیفرولوجسٹ ڈاکٹر الکی ترپاٹھی جو انڈین سوسائیٹی آف نیفرولوجسٹ اور انڈین سوسائیٹی آف آرگن ٹرانسپلانٹ سے اسی سال سمبانت بھی ہو چکے ڈاکٹر ترپاٹھی مین پرولم یہ ہے کیڈنی شروع سے بہت ایمپورٹنٹ آرگن رہا ہے اور پہلے کیڈنی کی سمسیاں مینلی سٹون ریٹیڈ پتھری اور انفیکشن ریٹیڈ ہوا کرتی تھی اب کیڈنی کی سمسیاں مینلی ڈائیوٹیز بلڈ پیچھر موٹاپے اور کولیسٹرول سے سمباندیت ہو رہی ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ جیسے سے دیش ہمارا ڈبلپ ہوتا جا رہا ہے یا دنیا میں بھی ڈبلپمنٹ ہو رہا ہے تو اوور نیوٹریشن is more of a problem than under نیوٹریشن تو مال نیوٹریشن میں اوور اور انڈر دونوں پرکار کے نیوٹریشن آتے ہیں اور موٹاپا ایک ایمپورٹن سمسیاں ہوتی جاری بچوں میں بھی موٹاپا بڑھتا جارا جنگ فوڈ کے قارن سے یا ایکسرسائز کی کمی سے اور یا کمپیٹرز اور موبائل کے اتدھیک اپیوگ سے اور ایک فیکٹر اسٹریس بھی سب سے بڑا ہوتا جا رہا ہے تو آج کے دن میں میٹابولک سنڈوم اس کو نام دیا گیا ہے جس میں چاروں چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں بلڈ پیشر, ڈائیبیٹیز, کولیسٹرول اور موٹاپا اب اس کو ایک ڈائیبیسٹی نام کی بھی ایک ترم دیا گیا ہے ڈائیبیٹیز جو او بیسٹی لیٹیڈ ہے اس کے علاوہ یہ پوائنٹ دھیان دینے والا ہے کہ گردہ شریر کا ایک پرسنٹ کے اسپاس ویٹ ہوتا ہے گردے کا اور اس میں قریب قریب شریر کے ایک ترسے پچاس سے ساٹھ پرسنٹ بلڈ ہمارا ہمیشہ جاتا ہے تو شریر میں کوئی بھی پریورتن ہوتا ہے تو وہ گردے کے تھرو ہی ہوتا ہے اور گردہ اس پر ایفیکٹ ہوتا ہے چاہے وہ دوائیاں ایکسٹرالی جائیں چاہے وہ اسموکنگ ہو چاہے وہ بلڈ پیشر ہو چاہے کولیسٹرال ہو چاہے کچھ کھان پان میں گردی ہو یہ سب گردے کو ایفیکٹ کرتی ہیں اس لیے سمسیاں بڑھتی جا رہی ہیں ایک اور بتایا جاتا ہے کہ جب ہماری کرنی پچاس فیزدی سے زیادہ خراب ہو جاتی ہے تب پتا چلتا ہے تو کیوں نہ پہلے ہی ایسے سارے اپائے کو اپنی زندگی میں سامل کر لیں جس سے کرنی خراب ہی نہ ہو اس کے لیے کیا کیا جانا چاہیے سب سے ایمپورٹن چیز ہیں جو بہلے بتایا کہ ان چاروں فیکٹرز کو مینٹین کرنا اپنا بجن کنٹرول نیانتی تک ایکسرسائز کے دورہ ڈائیٹ کنٹرول کے دورہ اور اس کے بعد جس سے ڈائیٹیز اور بلڈ پیشر یا تو نہ ہو یا ان کو کنٹرول کیا جا سکے دوسرا خان پان اور اپنی لائف اسٹائل موڈیفیکیشن جس میں آپ کا لیٹ نائٹس یا جنگ فوڈ یا الکوہلک ڈرنگس یا سموکنگ ان سب کو آوائٹ کرنا اور اسٹریس کو کم رکھنے کے لیے میڈیٹیشن یا ایکسرسائز کا رول رکھنا یہ سب بہت آشک چیزیں ہیں سمیں سمیں پہ جاج کرانا اور اننیسیسی دوائیوں کو اپیو کرنا بھی اسے بچنا بھی بہت آشک ہے جوکٹر ترپاٹھی ایک ویوارد سوال ایک اور آئیورویت بولتا ہے پانی سمیت ماترہ ملیجی تو دوسری اور ایلوپیت کا کہنا ہے کہ پانی پریابت ماترہ ملیجی آخر کرنی سوست رہے اس کے لیے پانی کتنا لینا چاہیے پانی کی جو نیڈ ہے باڈی کی وہ آپ کی عمر آپ کے وجن آپ کا سیکس آپ کا ورکنگ پیٹرن آپ ایک لیبر کلاس میں ہیں یا آپ ورکنگ آفیس گوار ہیں تو اس پہ ڈیپین کرتا ہے یا آپ کس کلائمیٹ میں آپ ایک تھنڈے پردیش میں رہ رہے ہیں یا ایک گرم پردیش میں رہ رہے ہیں تو ان سب چیزوں کو ملا کے دیکھا جاتا ہے تو تین سے پانچ لیٹر فلویڈ پانی نہیں ہر پینے والی چیز ملا کے تین سے پانچ لیٹر آدمی کو لینا چاہیے depending on many circumstances تو اگر آپ جیادہ پانی کو ہی لیتا ہے اس بھرم سے کہ جیادہ کڈنی ساف کرے گی یہ غلط ہے کیونکہ وہاں کڈنی اور ہارٹ کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اس کو پروسس کرنے کے لیے شریر میں جو بھی چیز جاتی ہے اس کو پروسس کیا جاتا ہے جس لیک کمپیوٹر پروسس کرتا ہے انفارمیشن کو اسی طرح شریر پروسس کرتا ہے تو پانی کو پروسس کرنے کے لیے کڈنی کو ایکسٹر ور کرنا پڑے گا جو بھی اچھی بات نہیں ہے تو بیسکلی ایک نارملی پانچ سو ایمیل سے لے کے ایک لیٹر تکر پیشاپ کوئی پاس کرتا ہے دن میں تو وہ سفیشنٹ ہوتی ہے دن بھر کی ایمپیورٹیز کو نکالنے کے لیے تو اس کو دھیار میں رکھتے ہوئے تین سے پانچ لیٹر دیپنڈنگ آن ویریس فیکٹرز پانی پینا چاہیے جیادہ پانی بھی خطرنا چاہیے آئیروے تو اس پشٹ بولتا ہے کہ پانی کو آپ نیونتم پریابت ماترہ میں لیں سوشتھو اپی چپی بے تلپم یعنی کہ سوشتھ بھی کم ماترہ میں ہی جلکہ سیمن کرے یعنی کم ماترہ سے ہمارا مطلب ہے نیونتم پریابت ماترہ میں جلکہ سیمن کرے ادھک جل پینے والے کو جو ہے اپچ ہو جاتا ہے جوکٹر ترپاٹھی کڈنی فنسنٹ ٹیسٹ میں کرٹین لیول کتنا ہونا چاہیے جس سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کڈنی خراب ہونی شروع ہو چکی ہے یا اب دیکھتی پوری طرح سے خطرے میں آ گیا ہے دیکھیں کڈنی بیماریاں موٹے موٹے روپ میں دو پرکار کی ہوتی ہیں ایکیوٹ اور کرونک کہیں بھی جب تین مہینے سے زیادہ کڈنی فنکشن لگاتار 1 سے 1.5 سے اوپر ہے تب یہ مان لیتے ہیں ہم لوگی کڈنی میں کچھ دس فنکشن ہے جو کی پچاس پرسنٹ سے اوپر ہے اور وہاں دھیان رکھنے کی آوشکتہ ہے اور جیسا چکستک کہیں ویسا دھیان رکھنا پڑتا ہے لیکن اگر کڈنی کریٹنین پانچ یا اس سے اوپر جا رہی ہے تب دیفنیٹلی سٹیج فور یا فائیف میں آ جاتے ہیں اور ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ اب کہیں اس کو پیشن کو کب ڈیالیسیس یا ٹرانسپانٹ کی جوت پڑے گی 1 سے 5 کے بیچ میں ہمیں اس سے فالو کرنا ہے کریٹنین جہاں تک آپ نے بولا کریٹنین ایک بڑا اچھا پیرامیٹر نہیں مانا جاتا ہے کیونکہ کریٹنین تب ہی بڑھنے شروع ہوتا ہے جب کڈنی کا فنکشن 80 سے 90 پرشت کم ہو جاتا ہے تو ایسے میں یہ کہنا کی برگلانے والی بات نہیں ہے کئی بار ڈاکٹرز بھی اس فیکٹ کو نہیں جانتے خاص کر جو جنرل فیزیشنز ہیں اور ہم لوگ کو آویر کرتے رہنا ہے کہ بیسیکلی کئی بار ان کی جانکاری نہیں ہوتی جو یہ کہہ سکیں کہ ان کو برگلاتے ہیں ایسا بات نہیں ہے جارتا ڈاکٹرز ایسی شیڑی میں نہیں آتے جو غلط پریکٹیسز کرتے ہیں اور ہم لوگ کو آویرنیس اس میں پھیلانا ہے دوسرا کچھ اور ٹیسٹ آگے ہیں جیسے چوبیس گھنٹے پیشاب کو چیک کر کے اس میں کریٹنین اور پروٹین کی ماترہ دیکھنا اور یہ پتا کرنا کڈنی کی فنکشن کتنا ہے اسی طرف ایک مشینی جانچ میں ڈی ٹی پی اے نیوکلئر میڈسین میں آ گئی ہے جس میں ایک ڈائی دے کے ہم لوگ نیوکلئر سکین کرتے ہیں اور یہ پتا کرتے ہیں دونوں کڈنی کا فنکشن کتنا اور بائیں اور دائیں کا الگ لگ کتنا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ کڈنی فنکشن جتنا ہے اس کو پریزرگ کیا جائے اور اس کو پروگیشن میں اس سے خرابی کو بڑھنے سے روکا جائے آپ کو بتا دیں کہ کئی بار کچھ ہسپتال آپ کے کرٹین لیول تھوڑے سے ہی بڑھتے ہی ڈائیلیسز کرنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ ڈائیلیسز کے ایتھکس کی بات کی جائے تو میڈیکل ایسٹینڈر کے انوسار کرٹین لیول پانچ یا اس سے اوپر چلا جائے تو ڈائیلیسز کرنا چاہیے ہاں یادی مریج کو اس سے کم لیول میں بھی ایڈیما یعنی شریر میں کافی زیادہ سوجن ہو تو ڈائیلیسز کیا جا سکتا ہے لیکن آپ کو کرٹین لیول پانچ سے نیچے ہونے کے حالات میں یادی ڈائیلیسز کی سلا دی جاتی ہے تو آپ کسی دوسرے نیفرولوجس سے سیکنڈ اوپینین جرور لیں کڈنی بیماری سمبندھت کئی اور سوال ڈاکٹر ترپاٹھی سے آگے بھی کریں گے لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں ایک چھوٹا سبلیک کیا آپ بیمار ہیں کیا اسپطالوں کی لوٹ سے بچنا چاہتے ہیں کیا کرانا چاہتے ہیں کم پیسوں میں بہتر علاج سوالسٹھے اور سوالسٹھ شکشہ سمبندھی لینا چاہتے ہیں کانونی مدد تو ہم ہیں آپ کے ساتھ The Healthcare Today سمپرک کریں 012444 26059 یا 9953023767 موسیقی 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 بے گ کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے ڈاکٹر ترپارٹی ہمارا یہ پروگرام دیش کے کونے کونے میں دیکھا جا رہا ہے میٹرو سٹی میں تو نیفرولوجسٹ اپلبد ہیں لیکن گاؤں میں یہ حالات نہیں ہے وہاں ایک پلین ایم بیویس ہی ساری بیماریوں کا علاج کرتے ہیں آپ ہمارے درسکوں کو یہ بتائیں کہ گاؤں اور چھوٹے چھوٹے سہروں میں رہنے والے لوگ ایسا کون سا ٹیسٹ کرائے جس سے ان کی کیڈنی کے حالات کی جانکاری مل جائے سب سے سیمپل ٹیسٹ تین ہوتے ہیں جو بلڈ پیشن مینجمنٹ جو کہ آج کے دن میں ایک سو تیس سے ایک سو چالیس اور ادھر اسی سے نبے سے نیچے ہونا چاہیے اور دوسرا یورین کا ٹیسٹ یورین میں اگر پروٹین آ رہی ہے یا بلڈ آ رہا ہے تو اس کا دھیان رکھنا پڑتا ہے تو یہ دو بیسک ٹیسٹ ہے جو چھوٹے چھوٹے کزبوں میں بھی کیا جا سکتے ہیں اور تھرڈ ٹیسٹ کریٹنین ہے جو کی جیسا بتایا گیا کہ کئی بار ہائر کڈنی ڈسفنکشن میں ہی بڑھتا ہے تو ان تین بیسک ٹیسٹ سے ہم لوگ کڈنی کو ہی سمسیا کو پکڑ سکتے ہیں اب مان لیتے ہیں کہ ایک ویکتک کڈنی فیلیور میں چلا جاتا ہے تو ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ اگر گریسٹ ہو گیا ہے تو ہم نے جیسا بتایا کڈنی کے لیے سپیسفک ٹریٹمنٹ کوئی ایسا بہت نہیں آیا کچھ بیماریاں ہیں جن کو کڈنی دو طرح سے ایفیکٹ ہوتی ہے ایک تو پرائیمری کڈنی ڈیجیز ہوتی ہے جو کڈنی پہ ہی ایفیکٹ کرتی ہے دوسرا کچھ ڈیجیز ایسی ہیں جو کڈنی کو ایفیکٹ کرتی ہیں جیسے ڈائیپ ٹیسٹ، بلڈ پیشر، ویسکولائیٹیز یا دوائیاں تو ان فیکٹرز کو مینج کرنے سے بھی کڈنی ایفیکٹ ہوتی ہے تو سیکنڈری ڈیجیز سے بولتے ہیں جس میں کسی اور کارڈر سے تو اس کو مینج کرنا پڑتا ہے ہمیں اگر پرائیمری ڈیجیز ہے تو وہ فیکٹرز مینج کرنے ہوتے جو کڈنی کو اور خراب کرتے ہیں جیسے بلڈ پیشر، ڈائیپ ٹیز، کولیسٹرول، یوریک ایسیڈ، انفیکشنز، ڈی ہائیڈریشن اور سٹونز ان سب چیزوں کو مینج کرنا پڑتا ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ کڈنی کی بیماری سے گرست ویکٹی کی زندگی کو بچانے کا انتیم وکلپ ہے اس ٹرانسپلانٹ کے تحت ایک سوست یا برین ڈیکڈ ویکٹی کا آپریشن کر ایک کڈنی نکال کر مریج کے شریر میں پرتیاروپی کر دیا جاتا ہے ایک ویکٹی کے شریر میں دو کڈنی ہوتی ہیں یدی ایک خراب ہو جائے تو دوسری کڈنی کی مدد سے ویکٹی پوری زندگی آرام سے گزار سکتا ہے اس لیے جس ویکٹی کی دونوں کڈنی خراب ہو چکی ہو اس ویکٹی میں سوست ویکٹی کے شریر کی ایک کڈنی نکال کر مریج میں پرتیاروپی کر دیا جاتی ہے انڈین اورگن ٹرانسپلانٹ کے قانون کے تحت کڈنی کی خرید بکری نہیں ہو سکتی مریج کو کڈنی دان کرنے والا اس کا نکٹ سمبندی ہی ہو سکتا ہے کئی بار بلڑ گروپ میچ نہیں ہونے پر دو مریجوں کے پریوار کے بیچ میوچول کی چھوٹ دی گئی ہے حالانکہ میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب یدی بلڑ گروپ میچ نہ بھی ہو تو بھی ٹرانسپلانٹ سمبھو ہے ہاں اس کیس میں ٹرانسپلانٹ کا خرچہ لگ بھگ دو گناہ ہو جاتا ہے کئرنے ٹرانسپلانٹ کر آ چکے لوگوں کی زندگی بڑھ جاتی ہے اور ویکٹی کو شارک سمبند بنانے میں بھی کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوتی وہیں مہیلہ بھی ایک سوست بچے کو جنم دے سکتی ہے کئرنی کی بیماری سے گرست دیش میں لاکھوں لوگوں کے پاس ڈونر نہیں ہیں وہ سب ہی تل تل کر موت کے نکر جا رہے ہیں ہم سب ہی انہیں اپنی موت کے بعد انہیں ایک نئی زندگی دے سکتے ہیں یدی ہم یا ہمارے برین ڈیڈ اسپتال میں ہوتے ہیں تو اس اسپتال میں ہم ان کی کئرنی کو دان کر دے تاکہ کڈنی مریض کو نئی زندگی مل سکے یدی کبھی ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے تو جانے والے کو دوسرے کے شریر میں زندہ کر جائے اس سے بڑی سیوہ کچھ پھی نہیں ایک بہت ہی مہتوپنڈ سوال کیڈنی فیلیور کو کیا ریکاور کیا جا سکتا ہے آئیوربید میں کئی جگہ اس کی چرچہ کی جاتی ہے کہ کیڈنی فیلیور ریکاور ہو سکتا ہے لیکن ایلوپیتھ میں کبھی اسپسٹ نہیں کہا جاتا آخر سچائی کیا ہے پچھلے پچاس سالوں سے یہ تھا کہ کیڈنی کو کسی طرح ہم بڑھنے خرابی بڑھنے سے روکیں اب یہ ستیتی آ رہی ہے کہ نئی کیڈنی کو ہم صدہار سکیں تو ایسی ستیتی میں کچھ میڈسین سے ایسی آئی ہیں پچھلے بیس تیس سالوں میں جس میں اے سینیپیٹرز ہیں جو کیڈنی میں پروٹین کی ماترہ کو کم کرتی ہیں بلڈ پیشر کو کم کرتی ہیں اور اس سے کیڈنی کا پروگریشن بھی رکھتا ہے اور کچھ حد تک ریپیئر بھی ہوتا ہے ہم لوگ اس ستیتی میں نہیں پہنچ پائیں جو کیڈنی کو ایک دم نارمل کر سکیں لیکن اگر کسی پیشنٹ کو خاص کر اپنی دیش میں جہاں گریبی اور سمسیاں زیادہ ہیں وہاں کیڈنی کو اگر ہم پانچ سال کے لیے بھی ٹال سکیں بیماریوں کو تو وہ بہت اچھی ستیتی بنے گی تو وہ پیاس رت ہیں آئیر ویڈک دوائیوں کا جہاں تک پرشن ہے کچھ دوائیاں ایسی آرین پرنرنوہ کا نام لیا جاتا ہے نیری ٹیبلیٹ آتی ہے جس میں لوگ کہتے ہیں لیکن یہ ریسرچ سے دوائے ہمیں پروو کرنا پڑے گا ہمارے پاس بدیاں تھیں جو ہم ریسرچ نہیں کر پائے اس لیے اس کو ہم آثنٹیکیٹ نہیں کر سکتے لیکن دیفنیٹلی وہ ایک پوسیبیلٹی ہے جاکٹر ترپاٹھے کیڈنی فیلیور مریج میڈی سین کے دم پر کتنے دن اپنی جندگی جی سکتے ہیں ایکیوٹ کیڈنی فنکشنز کافی حد تک ریکاور نیرلی نارمل لیول تک آ جاتے ہیں جس میں ایک آئے کیڈنی پر افیکٹ آتا ہے جیسے کوئی بیماری ملیری آڈینگی یا کوئی انفیکشنز یا ڈی ہائیڈریشن یا انجری ٹراؤما اس کے ویسے ہوتی ہیں یا پوسٹ سرجیکل ایکیوٹ ہے اگر مطلب ایکیوٹ مینز کہ سڈنلی کیڈنی ویڈین ویڈیٹ خراب ہوئی ہے اگر کیڈنی کی ڈیجیز چار تین مہینے سے زیادہ ہے دو سے پانچ سال تک کڈنی کو منیج کر سکتے ہیں اس کے بعد جب پانچ یا چھے ہو جاتا ہے تب مجبوری سے ہمیں ٹراؤنٹ ایڈالیسیس کی صلاح دینی پڑتی ہیں سکسس ریٹ کی یہاں تک بات ہے پہلے سال کے انت میں دس پرسنٹ کڈنیا ہم لوس کرتے ہیں پانچ سال کے انت میں ایراؤنڈ اسی پرسنٹ کڈنیا چلتی ہیں اور بیس پرسنٹ لوس کرتے ہیں اور دس سال کے انت میں پچاس پرسنٹ کڈنیا لوس ہو جاتی ہیں یہ آن این ایبریج ہے تو سات سے بارہ سال تک پچاس پرسنٹ لوگ کی کڈنی چلتی ہے کچھ پیشنٹس بیس سال کے اوپر تک بھی جاتے ہیں کڈنیوں کے معاملے میں دوسرا پوائنٹ اور آپشنز میں اسٹیم سل تھریپی کی بات ہو رہی ہے کڈنی کو لیب میں ڈبلپ کرنے کی بات ہو رہی ہے اور دیسرا ایک سوٹ کیس کڈنی کی بات ہو رہی ہے جیسے پیشنکر لگایا جاتا ہے اس طرح سے کوئی چھوٹی سی کڈنی ایک آرٹیفیشل لگائی جا سکے جیسے ڈیالیسیس ریگلر ہوتی رہے اس کو لگاتار مشین سے ٹیچ کرنے کی ضرورت نہ پڑے یہ سب سمباؤنا ہے جو آنے والے پانس آنے والے پانس سے دس سالوں میں پائی جا سکتی ہے ایک آخری اور بہت ہی مہتوپن سوال کنی ٹرانسپلانٹ کے بعد ہر مہینے ویکتی کو پندرہ سے بیس ہزار روپے کی میڈیسین کھانی ہوتی ہے اب ایک آم آدمی جس کی تنخواہ ہی بیس سے پچیس ہزار ہے وہ یادی گھر جمین بیچ کر اپنوں کا ٹرانسپلانٹ کرا بھی دیتے ہیں تو میڈیسین کا خرچہ کہاں سے اٹھا پائیں گے نہیں ایسا نہیں ہے گورنمنٹ اب ٹرائی کر رہی ہے جنریک میڈیسین کو پرموٹ کرنے کی اور ہم لوگ بھی سوچتے ہیں کہ جہاں پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ افورڈ نہیں کر سکتا ان کو کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو لو کاؤسٹ کی ہیں ان کو پریسکرائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسرا جنریک میڈیسین کا یوز کرتے ہیں اور اب جو ہے اسی تی یہ ہے کہ پہلے سال میں ٹرانسپلانٹ کے بعد سات سے دس ہزار روپے کی میڈیسین لگتی ہے پر منت اس کے بعد سے تین سے پانچ ہزار روپے کی میڈیسین ہر سال ہر مہینے لگتی ہے فور نیکسٹ سی تو فائی فیئرز تو اب خرچے ایسے زیادہ نہیں پلس گورنمنٹ بھی سبسیڈائز کرتی جا رہی ہے اور کہیں نہ کہیں اور سنسٹھائیں بھی اس میں ہیلپ کرتی ہیں کمپنیز بھی ہیلپ کرتی ہیں کچھ تو اب کرایا جا سکتا ہے ایسی سیتیاں بن رہی ہیں کہ مدھیمورگی یا لوہر فیننشل اسٹیٹس والا بھی اس کو یوز کر سکتا ہے دوسرا اب ہم کیڈبر ٹرانسپلانٹ کو پرموٹ کر رہے ہیں کیونکہ دونر جو ہمارے پاس جس میں ہارڈ بیٹنگ ہوتا ہے وہاں سے ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں جس سے یہ سنبھاؤنا ہے اور بڑھتی جائیں تو بہت ساری جانکاری آپ کو کرنی روگ سنبندھت ملی ہوگی ہاں نسچت ہی آپ اپنی دوائیوں کے خرچے کو جینرک میڈیسین لے کر ایک چوتھائی کر سکتے ہیں لیکن پوری کوسس کریں کہ آپ اس بیماری کے سکار ہی نہ ہو یادی کبھی بھی اس بیماری کے چپیٹ میں آتے ہیں تو دیر نہ کریں کسی اچھے نیفرولوجس سے سلاح لے یادی اور بھی کسی طرح کی سلاح کی جورت ہے تو کبھی بھی کسی بھی سمائے ہمارے ہلپ لائن نمبر پر سمپر کر سکتے ہیں ہم رکھیں آپ کا خیال بچپن سے ہی ہم سب یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ کھانے کے ساتھ پانی بلکل نہ پیئیں ایسے کرنے سے آپ کے ڈائیشٹیو اینجائیمز ڈائیلیوٹ ہو جائیں گے آپ کا کھانا نہیں پچے گا اور آپ کو پیٹ سے سمندیت انیکوں روگ ہو جائیں گے میں آج آپ کو کلیر کرنا چاہتا ہوں پشٹ کر دینا چاہتا ہوں کہ اس بات کے پیچھے نہ کوئی ویگیانک آدھار ہے اور نہ ہی اس بات کو کھانپان کو ریلیٹڈ پورے وستار سے سمجھانے والا آئیروید شاستر سپورٹ کرتا ہے اس کے اولٹ آئیروید میں پشٹ اپ سے کہا گیا ہے کہ بھوجنے چے امرتمواری یعنی بھوجن کے ساتھ پیا گیا جلتو امرت کی بھاتی ہوتا ہے اور اپنی اس بات کے سپورٹ میں میں ایک آپ کو آئیروید کا گرنط اسٹانگ سنگرہ دکھانا چاہوں گا جہاں پر ادھیائے چھے میں اسلوک نمبر اکتالیس بہت ہی اس پشٹ روپ سے لکھتا ہے کہ بھکتس سے آدھو جلم پیتم اگنی سادم کرس انگتام یعنی کہ وہ کوئی ویگتی جو بھوجن سے پہلے جل پیتا ہے اس کی اگنی مند پڑ جاتی ہے یعنی کہ اس کے ڈائیسٹیو انجائم سے سلگش ہو جاتے ہیں کرش انگتام یعنی کہ وہ ویگتی لگاتا اور دربل ہوتا چلا جاتا ہے انتہک روتی استلوطم اردھوم چاہم آشاد کفم یعنی کہ بھوجن کے انت میں بھوجن کے بعد جو لوگ جل کا سیون کرتے ہیں استلوطم وہ بنا کارن سے موٹے ہوتے چلے جاتے ہیں اردھوم چاہم آشاد کفم یعنی کہ پیٹ کے اوپر ان کو کف بننے کی پرورتی بن جاتی ہے ان کا گلا بھاری رہتا ہے ان کی آواز میں بھاری پن آجاتا ہے ان کو سائنس کی پرولم ہوتی ہے ان کو سردرد اتیادی ہو سکتے ہیں پنہ شاستر بولتا ہے مدھیے مدھی انگتام سامیم دھاتو نام جرنم سکم یعنی وہ کوئی بھی ویگتی جو بھوجن کے مدھیے میں جل پیتا ہے اس کے دھاتو بھی سم رہتے ہیں اس کے انگ بھی سم رہتے ہیں انگوں میں سمتہ سے مطلب ہے نہ وہ دربل ہوتا ہے نہ وہ موٹا ہوتا ہے جرنم سکم یعنی اس کا بھوجن بھی سمک روپ سے پچ جاتا ہے تو اس لیے بھوجن کے مدھیے میں جل اوشے پیئیں اب یہ جل کتنی ماترہ میں ہو کس ترہنکہ ہو کس ویدی سے پیئیں اس کو جاننے کے لیے پنہ ہمیں آئروید کی شرڑ میں جانا ہوگا جہاں شاستر بولتا ہے کہ اتی امبو پان آچ ایو پچے تینم مدھیے میں بھی یعنی آپ نے ادھک جل پیا تو آپ کا کھانا نہیں پچے گا نیرمبو پان آچ سیو دوش ہے اور بلکل نہیں پیا تو وہ بھی دوش ہے تو تشمان نرو ونی ویوردنائے تو ایسے میں آدمی کیا کرے کہ اس کی اگنی پرجلت رہے اس کے ڈائیشٹیو انجائم ٹھیک بنے رہے اس کا کھانا اچھے سے پچتا رہے تو شاستر بولتا ہے موہر موہر واری پیبیت ابھوری موہر موہر مطلب بار بار واری مینس جل پیبیت مینس پیئیں ابھوری مینس تھوڑا تھوڑا تو کہنے کا بھی پرائے بہت ہی سپسٹ ہے کہ کھانے کے ساتھ لبک ڈیڑھ سو سے دو سو ایمل یعنی کہ ایک کپ گرم پانی آپ کو جو ہے سپ سپ کر کے پینا ہے یعنی آپ اس طرح سے پانی کو پیتے ہیں تو یہ پانی جو شاستر میں بولا گیا ہے بھوجنے چے امرتم واری تو یہاں بھوجن کے سمیں امرت کی باتی کارے کرے گا آپ کے ڈائییشن کے جو پروسیس ہے اس کو بھلی باتی شروع کرائے گا آپ کا بھوجن جو آپ موہر میں ڈال رہے ہیں وہ پیٹ میں بھلی باتی پہنچ جائے گا تو آج سے اس مطلب سے بہار آئیے اس گلت فہمی سے بہار آئیے اور بھوجن کے ساتھ ایک کپ گرم پانی کا سیون اوشش شروع کریں یہ آپ کے لئے بہت ہی فائدے کا سودا ہوگا یا آپ کے سواستے کے رکشن میں بہت میتوپون ایک قدم ہوگا تو بھوجن کے ساتھ ایک کپ گرم پانی کا سیون انوشاسن کے ساتھ سپ سپ کر کے اوشی کریں اور اب جدی آپ یہ چاہتے ہیں کہ پیٹ میں پہنچا آپ کا سوادشت بھوجن بھلی پرکار سے پچ جائے آپ کو کسی طرح کا انڈائیشن نہ ہو آپ کو گیس نہ بنے آپ کو ایسیڈیٹی نہ ہو آپ کو کبزی نہ ہو تو پنے بھوجن کے بعد بھی آپ کو جیسا آئیروید میں بتلایا گیا ہے اسی طرح سے پانی پینا پڑے گا شاستر بولتا ہے یعنی کہ جس کو بھی آما جین ہے یا وشتبدہ جین ہے یہ سب اجین کی کنڈیشن ہے انڈائیشن کی کنڈیشن ہے یعنی کہ کسی کو بھی اس پرکار اپچ کی شکایت ہے تو اس کو نش پیپاسو اپی پیویت ایک تھوڑے تھوڑے انترال پہ یعنی کہ ایک ڈھنٹا ڈیٹھ گھنٹے بعد جو ہے ایک اپ گرم پانی پیاس نہ ہو تب بھی پینا چاہیے یعنی کہ اس کا انگ گیلا ہو ہو کر پچھتا رہے لیکن یہاں پر دھیان رکھیں اتی کلے دو اگنی ناشنے اپنے پانی بہت ادھگ ماترہ میں نہیں پینا ہے نہیں تو پھر آپ کا انہ نہیں پچے گا تو اس پسٹ ہے کہ یدی آپ کو اجین ہے یا یدی آپ اجین سے بچنا چاہتے ہیں انڈائیشن سے بچنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو گیس ایسیڈیٹی یا کبجی ایسیس میں سے نہ ہو تو بھوجن کے بعد بھی آپ کو ایک ڈیٹھ گھنٹے کے انترال پہ آدھا کب سے ایک کب گرم پانی پیاس نہ ہو تب بھی پیتے رہنا چاہیے کیونکہ ایسے جدی آپ کرتے ہیں تو پیٹ میں پہنچا آپ کا جو کھانا ہے وہ بہت بڑیا سے پچے گا بہت سرالتا سے پچے گا اور آپ کو انڈائیشن یعنی کہ اپچے کا کوئی بھی لکشن نہیں آئے گا آپ کو پیٹ سے سمدد کوئی بھی روگ نہیں ستائے گا کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کھانا جو ہم نے کھایا ہے وہ ہمارے پیٹ میں ہی روک جاتا ہے نیچے آتوں میں نہیں جاتا اور ہم چھاتی میں بھاریپن محسوس کرتے ہیں شاستر اسپسٹ روپ سے لکھتا ہے کہ ویبد کف واتابیہام مکت اماشے بندنے پچتے چھپر مہارے کوشنم تو یہ دروی کرتا ہے تو اس طرح کی سمبابنہ سے بھی یہ دیا بچنا چاہتے ہیں تو بھوجن کے بعد ایک ڈیٹھ گھنٹے کے انترال پہ آدھے سے ایک کب گرم پانی جرور پیئے لیکن اس پائنٹ پہ میں آپ کو سچیت بھی کرنا چاہوں گا میں آپ کو وان بھی کرنا چاہوں گا کہ کھانا کھانے کے بعد ادھک ماترہ میں تیجی سے ایک ساتھ ادھک پانی کبھی مت پیجے گا نہیں تو اس سے آپ کو انڈائیزیشن یعنی کی اجین نشت روپ سے ہو جائے گا اس بات کو وہوارک روپ سے سمجھانے کے لئے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ جو بھی کھانا کھاتے ہیں وہ آپ کے پیٹ یعنی کی اس طمک میں لگ بھگ تین سے چار گھنٹے رکھنا چاہیے ادھارن کے طور پر یدی آپ نے ایک بجے کھانا کھایا ایک بجے آپ نے لنچ کیا وہ کھانا لگ بھگ چار بجے تک آپ کے پیٹ میں رکھنا چاہیے جس سے کہ آپ کا پیٹ میں جو کھانے کا اپنا پاچن کی جو کریا ہے وہ پون ہو سکے لیکن آپ ایک بجے کھانا کھاتے ہیں لیکن دو بجے پیاس کے چلتے گرمی کے چلتے دو گلاس یعنی کی لبک آدھا لٹر پانی یا کبھی کبھی تو ہم ایک لٹر پانی بھی تیجی سے پی لیتے ہیں اس پانی کو بھی اپنی جگہ چاہیے اور یہ اپنی جگہ کیسا بناتا ہے یہ پیٹ میں جو ہمارا کھانا ہے اس کو سمیہ سے پہلے آگے دھکیلے دیتا ہے تو میں آپ ہی سے پوچھنا چاہوں گا کہ جس کھانے کو ہمارے پیٹ میں چار گھنٹے رکنا تھا وہ تو اب ایک گھنٹے بعد ہی چھوٹی آت میں پہنچ گیا تو گیسٹک فیج آت میں پہنچ گیا کیونکہ جو انجائمز ہمارے پیٹ میں ہیں وہ ہماری چھوٹی آت میں نہیں ہیں جو کھانے کے ساتھ مل کر چھوٹی آت میں پہنچ گئے وہ وہاں کام نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے اسٹمک کا میڈیم ہمارے پیٹ کا میڈیم ایسیڈک یعنی کی عملی ہوتا ہے اور ہمارے ڈیوڈینم یعنی کی چھوٹی آت کا میڈیم جو ہوتا ہے وہ چھاریے یعنی کی الکلائن ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں ہم ایک طرح سے اپچ یعنی کی اجین کے روگی بن جاتے ہیں اور اس اجین سے پہلے ہمیں پیٹ سمندیت روگ ہوتے ہیں جس میں ہمیں گیس بننی شروع جاتی ہے ہمیں ایسیڈیٹی ہوتی ہے کبھی ہمیں کبجی کے شکایت ملتی ہے اور بات میں اسی اجین سے ہمیں جو ہے دھیرے دھیرے بڑے روگ جیسے شگر کا بننا بلڈ پریشر کا ہونا کڈنی کی بیماریاں دل کی بیماریاں تیدی ہو جاتے ہیں تو میں پنہ وارن کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ساتھ آپ کو ادھک ماترہ میں تیجی سے پانی کبھی نہیں پینا ہے کیونکہ صبح کے سمیے ہمارا ناشتہ ہمارے پیٹ میں ہوتا ہے تو پیر میں ہمارا لنچ ہمارے پیٹ میں ہوتا ہے کہیں نہ کہیں رات میں ہم دینر جو ہم رات کا کھانا کھاتے ہیں وہ ہمارے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو چار گھنٹے پیٹ میں ضرور رکھے گا جب بھی پیاس لگے آپ تھوڑا تھوڑا پانی پیجئے جس سے آپ کو پیاس بھی بوجھے آپ کے شریر میں پانی ہائیڈریشن بھی پہنچے لیکن آپ کے پاسچن کے قریہ ڈسٹرب نہ ہو تو پانی پر نینترن پانی کو پینے کا طریقہ آئیرویت کے حساب سے اپنانا پڑے گا یدھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو روگ گرشت نہ کریں